اسلام علیکم ناظرین میں ہوں طالب زین آپ کو نے پروگرام ترقی پسند کے ساتھ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفکیشن آن کر دیجئے آج ایک طویل رسے کے بعد ہم دوبارہ بھی لاک شروع کر رہے ہیں کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر آپ سے ہم دور رہے ہیں لیکن ایک بار پھر ہم یہ سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی عدلیہ جو گل کھلا رہی ہے جس طریقے سے آئین کو ری رائٹ کر رہی ہے اور منپسند فیصلے دے رہی ہے تو اس کو مدرزہ رکھتے ہوئے آج ایک عطا تارڑ نے حکومت کے بحاف پر ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے ایک تو تحریک انصاف پر پبندی لگانے کا اعلان کیا کہ حکومت جو ہے ریفرنس سپریم کورٹ آب پاکستان کو بھیجے گی اس کی وجوہات کیا ہیں تحریک انصاف پر پبندی کیوں لگے گی وہ نو مئی کے واقعات جس میں وہ دہشت گردی انتشار پسندی فساد فتناف بھلبوں میں ملبس پائی گئی دوسرا انہوں نے آرٹیکل سکس کا کہا کہ ہم لگانے جا رہے ہیں کاسم سوری صدر عمران خان پر یہ کیا واقعہ تھا یہ آپ کو یاد ہوگا جب دوزار بائیس میں طریقہ ادمیتماد آئی اس وقت جو جو رولنگ پاس کی کاسم سوری نے طریقہ ادمیتماد پر گوٹنگ نہیں کرائی اس کے بعد ایک سمری عمران خان نے صدر کو بھیجی اور اس سمری تحلیل ہوئی کیونکہ آئین میں اس بات کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ طریقہ ادمیتماد پر گوٹنگ نہ ہو تو اس معاملے کو لے کر کے جو ہے مع کسہ کیوں بن رہا ہے یہ وہ عدالت کے فیصلے ہیں جو تواتر سے تحریک انصاف کے حق میں آ رہے ہیں میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں کہ پاکستان کی عدلیہ کا جو کردار ہے وہ ایریٹیٹ کرتا ہے دوبوں کو کہ آپ پچاس پچاس مانتے دیں آپ نے سیفر کیس میں بری کر دیا ہے عمران خان کو جو کا اپن اینڈ شٹ کیس تھا خود بباں کے دہل جو ہے سیفر لہراتے رہے اور عدلیہ نے اسے بریت دے دی اور اسی طرح جو عدد میں نکاح کا کیس تھا جس میں عمران خان پہلے تو کہت رہنے نے کوئی نکاح نہیں ہوا پھر تسلیم کر لیا کہ ہم نے دوبارہ نکاح کیا پہلے نکاح عدد میں ہوا تھا اور ماننے کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ یہ تو حیز کا معاملہ تھا جو اس کی عمر زیادہ تھی تو نوے دن پورا کرنا تین ماہ پورا کرنا ضروری نہیں تھا بارکیف عمران خان جھوٹا اس کے فالور جو ہیں وہ اندھی ہیں اندھی تقلیت کرتے ہیں بقول رضی دادا کہ ان کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اپنا سارا تھکا چاٹ نہیں لیں گے تو یہ ساری بات ہے تو پاکستان کی ع عدلیہ جس طریقے سے بیہیو کر رہی ہے ابھی حکومت کو تین چار ماہ پر صبح کی ہوئی ہے تو یہ مخصوص سیٹوں والا معاملہ جس میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو سیٹے دے دیں اکتالیس لوگوں کی بنیاد پر تو بھئی پہلی بات یہ ہے جو نومینیشن فارم جمع ہوتے ہیں ہر حل کے سے کئی کئی امیدوار فارم جمع کرتے ہیں ہر پارٹی کے دو تین امیدوار ہوتے ہیں ان میں آپس میں مقابلہ ہوتا ہے ٹکٹ کے لیے اور امیدوار بہت سور کیا جاتا ہے جس کو ٹکٹ مل جاتے ہیں باقی امیدوار یا ویڈڑا ہو جاتے ہیں یا آزاد مقابلہ کرتے ہیں تو اس بنیاد پر نہیں کہا جا سکتا کہ وہ طریقے انصاف کو امیدوار تھے امیدوار ہونے کا ایک اسبوت ہے پارٹی ٹکٹ دوسرا آپ نے کہا کہ طریقے انصاف کو سیٹے دے دیجئے بھائی وہ تو اپیل کنندہ ہی نہیں ہے اگر یہ سیٹے آپ نے دینی تھی تو پھر سنی اتحاد کونسل کو دیتے ہیں یہ ٹائم فریم اور یہ جو آپ نے دیئے دوبارہ لسٹ جمع کرائیں فارم جمع کرائیں تو پھر آپ یہ سنی اتحاد کونسل کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں عجیب مخمسہ ہے یہ فیصلہ خود اپنا مزار اڑا رہا ہے اور ازاد امیدواروں کے لئے جانے کے لئے تین دن ہوتے ہیں اس میں وہ بیان حلفی دیتے ہیں تحریک انصاف کے ہمارے دیافتہ جو بھی جیتے تھے انہوں نے بیان حلفی دیا اس بیان حلفی کی روح سے وہ سنی اتحاد کونسل کے ممبر بن گئے اب جب وہ بن گئے ہیں تو اپنے بیان حلفی کی کیسے خلاف رضی کریں گے دوسرا بیان حلفی کیسے آئے گا کیا یہ فلوکراسنگ نہیں ہوگی کیا وہ باسترسٹ کے زمرے میں نہیں آئیں گے تو اس طرح کے سوالات ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایریٹیٹ کر رہے ہیں اب یہ سنم جوید کی زمانتیں ہوگی تمام کیسز کے اندر عمران خان کی بریت ہوگی دھڑا دھڑا عدد کی کیس میں بریت ہوگئی تو یہ سارے معاملات مسلسل جو ہے عدلیہ دھکیل رہی ہے مارشناللہ کی طرف امرجنسی کی طرف یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ اپنی اوقات سے بار ہوگئی تو اس صورتحال کے اندر جو آپشنز ہیں وہ محدود ہوتے جا رہے ہیں اگر یہ اچھا فیصلہ نہیں ہے کسی کے خلاف طریقے جو آرٹیکل سکس کا معاملہ ہے جمہوری لوگ ایسا اس طرح کریں سیاسی جماعتوں کے خلاف اور سیاسی جماعتوں پبندی کے کبھی مصبت اثرات نہیں آئے نیاب پر پبندی لگی تھی جس کا بہت نقصان ہوا تو یہ پبندی کوئی اچھا حل نہیں ہے مگر آپ کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑ رہے ہیں اور یہ فیصلہ جو حکومت نے کیا ہے میرا خیال ہے اس میں بھی حکومت کو سبکی ہوگی جو معاملہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں جائے گا تو وہاں پر جو ججز ہوں گے انہوں نے عمران خان کو کھلی چھوڑ دیتے گیا گوٹی سوئیو اب آپ نے وہ دیکھا ہی ہوگا جب اسلامباد میں جلائے جو درخت آگ لگائی تو عطر مندلہ صاحب نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا اسی طریقے سے دگر قص کو دیکھ لیں آج یہ فالس فلیگ اپریشن کی بات کرتے ہیں تو کیا کیا نہیں کیا عمران خان نے ڈی جی ایس آئی کی اپوائنٹ پر پر جھگڑا آرمی جیف کی اپوائنٹ پر پر جھگڑا جلوس لے کے چلے گئے وزیر آباد سے گولی کھا کر واپس آئے اور میں دو دفا پلیس پکڑنے آئی پلیس کو مار مار کے مار گاڑیاں پلیس کی نیاروں کے اندر پھینک دی کیا یہ شر پسندی نہیں ہے کیا تقریب کاری نہیں ہے کیا ایسی پارٹی کو حق ہے وہ سیاست کرے تو یہ سارے فیکٹرز ہیں اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی گیم کر رہی ہے وہ اپنے آپ کو بڑا چیموری ثابت کرنے کوشش کر رہی ہے حکومت میں بھی ہے حکومت کے مزے بھی لے رہی ہے کہ یہ ہم حکومت میں نہیں ہیں اپوزیشن بھی کر رہے ہیں حکومت بھی کر رہے ہیں پاس تو پی ایمل گئے سارا بھارت ان کے اوپر ہیں نکامی کا بھارت ان کے اوپر جا رہا ہے تو ناظرین یہ آج کی اپ ڈیٹ تھی تہترین کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک اور کلنک کا ٹیکہ جو ہے لگنے جا رہا ہے تاریخ انصاف پر بندی کی صورت میں اور ساتھ ساتھ جمہوری لوگوں پر انٹیکل سکس کی صورت میں مگر کیا کیجئے افسوس بھی ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو وہاں کے سیاسی سوچ نہیں پائی جاتی وہ شکریہ اللہ حافظ